پائی نیٹورک کی ٹیم نے ایک اور اپ ڈیٹ یہاں پر آج ہمیں دی ہے اور بتایا ہے کہ لانچنگ ہم کب کرنے والے ہیں پائی نیٹورک کے کوائن کی دوستو جی ہاں یہ آج ہی اپ ڈیٹ دی گئی ہے اور اس اپ ڈیٹ کو پورا ایکسپلور کر کے کھول کے میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں اس کے اندر کیا کیا ہے آپ کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا ویڈیو کو دیکھئے گا دوستو تاکہ آپ تک پوری انفرمیشن پہنچے آدھی انفرمیشن ہمیشہ خراب ہوتی ہے اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ بلکل ہی انفرامڈ نہ ہو کیونکہ آدھی انفرمیشن سے غلط چیزیں نکلتی ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا لائک ضرور کر دیجئے گا لیکن آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب ہی دوستو نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا جیسے میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ یوٹیوب ہمیں بتاتا ہے دوستو کے بہت سارے دوست ابھی بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سے یہ امید ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں گے اپنے ٹاپک پر چلتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اپنی سکرین پر یہاں پر دیکھ لیں کہ کچھ اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ کو موبائل کی سکرین پر آج صبح ہی آپ کو دکھنے میں آئی ہوگی ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے روڈ میپ کا ورجن ٹو جو ہے وہ بھی ریلیز کر دیا گیا ہے آج ہی کے دن مطلب دو اپ ڈیٹس یہاں پر دی گئی ہیں لیکن اس میں سے جو سیکنڈ والی ہے میں اس کو ایکسپلور یہاں پر کروں گا کہ لانچنگ یہ کب کرنے والے ہیں تو لاسٹ تک آپ کو چیزیں جو ہے وہ صحیح سے جا کر پتا چلے گی آپ اپنی سکرین پر ذرا یہاں پر دیکھ لیں کہ we are pleased to announce that we intend to go to the open minute period of minute in the year 2024 تو 2024 کے لیے یہاں پر کیا confirmation کی ہے ٹیم نے کہ یہ لوگ جو ہے وہ minute کرنے جا رہے ہیں پائی نیٹورک کا کوئن لانچ ہو جائے گا 2024 کے اندر اور وہاں سے یہ ہوگا کہ آپ اس کو سیل کر کے مال جو بنانا ہوتا ہے ہم نے ہر ٹائم ہر جگہ پر کیا وہ ہم یہاں پر بنا سکتے ہیں 2024 کے اندر یا نہیں اچھا آگے درہ جو ہے وہ تھوڑا دیکھ لیں if the following three conditions are made تو یہاں پر اب ایک condition لگائی گئی ہے جس کے اندر تین condition ہے مطلب condition کیا ہے کہ یہ conditions پوری ہوں conditions کا مطلب ہوتا ہے شرط ٹھیک ہے تو مطلب ویسے حالات پیدا ہو جانا اب یہاں پر آپ اجاز بھائی کو جو ہے نا وہ یہاں پر آپ ووٹ ضرور دیجئے گا آپ یہ ضرور کہیے گا کہ جیسی باتیں اجاز بھائی کرتے تھے ایسا کوئی بھی اور یوٹیوبر کم سے کم نہیں کرتا تھا پائی نیٹ ورڈ کی لانچنگ کو لے کر آپ تک دوستو مطلب اپنا صرف جو وہ information پہنچانا ایک الگ چیز ہوتی ہے آپ کو informed رکھنا اور اپنا opinion ایسا دینا کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں logically یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے مطلب بس کوئی news دے دی تو ایک الگ بات ہے لیکن team کیا سوچ سکتی ہے possibly کیا ہو سکتا ہے یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر جو conditions team نے رکھی ہیں یہ وہ conditions ہیں جو کہ مطلب پچھلے تین سال سے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ conditions جب تک صحیح سے مت نہیں کرتی تب تک team کو نہیں کرنا چاہیے project launch ٹھیک ہے آگے بڑے درہ there is no specific date set پہلی بات مطلب ابھی تک date set نہیں کی گی year جو ہے وہ set ہے ایک طرح سے مطلب کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ 2024 کے اندر release ہو جائے گا اس کی launching ہو جائے گی لیکن date دی گئی ہے کہ 28th of March کو ہو جائے گا یا پھر یہ کہ 1st January کو ہونے جا رہا ہے یا پھر 10th of December 2024 کو ہوگا ایسی کوئی بھی بات نہیں there is no date ٹھیک ہے fixed اچھا conditions کی جب بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ لیں conditions for having open network in 2024 condition 1 finish any open network preparing work in technology product business and legal following the consist strategies of pi network کیا ہے یہ scene کیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں یہ road میں version 2 جو ہے وہ اس کا ذکر یہاں پر آ جاتا ہے اور یہ میں نے کھول کے اس کو پورا پڑا ہوا بھی ہے لیکن اس ایک ویڈیو کے اندر جو ہے میں پورا cover نہیں کر سکتا اس لئے اس کو میں فلال version 2 کو چھوڑ رہا ہوں وہ آپ کو next ویڈیو میں مل جائے گا اس کے لئے آپ پریشان مت ہوئیے گا most technical and product milestones of such preparation work are listed under different projects also released today expect for work in the business and legal side version 2 roadmap also excludes some technical and products milestones due to security reasons اس میں جو technological جو اپگریڈیشن ہو رہی ہے نا ان میں سے کچھ کو چھپایا گیا ہے according to the team road میں version 2 جو ہے اس میں وہ چیزیں ظاہر نہیں کی گئے اس کا reason جو ہے وہ security ہے security دو قسم کی ہوتی ہے دوستو ایک تو یہ ہے کہ آپ پر کوئی attack ہو جائے ٹھیک ہے آپ کی technology کو تحس نرس کر کے رکھ دیا جائے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی technology کو چُرالے کوئی آپ کے ideas کو کوئی چُرالے اور وہ اس پر کام کرنا شروع کر دے اس لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ چھپائی گئی ہیں version 2 میں سے وہ تو ملب آگے چل کر پتا چلے گا تو یہ جو first condition ہے جس کی میں بات کر رہا تھا جس کو ابھی تک کچھ چھپایا بھی گیا ہے ٹھیک ہے وہ جب تک میٹ نہیں ہوتی اب یہ first condition ہے technological technological conditions مطلب کچھ اپگریڈیشن یہ چاہ رہے ہیں بلوکچین کے اندر applications کے اندر یا پھر کہیں integration ملب کرنی ہے تو ان ساری چیزوں کو ملا کر یہ اپنے business model میں بھی وہ ساری چیزیں دوستو آ جاتی ہے لیکن technology میں first position پر اس کو رکھا ہے اچھا second جو یہاں پر ہے وہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں second achieve the following goals in network KYC migration and utility creation utility creation migration and KYC KYC سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر pioneers کے لیے ایک طرح سے پایا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھائیہ ہماری KYC جو ہے وہ complete نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ملب KYC ہم نے perform کر دی لیکن وہ ایک طرح سے progress ہی دکھا رہی ہے اور دوسری ہے tentative ٹھیک ہے جو کہ شروع میں ملب یلو سی آپ کو نظر آتی ہے وہ بھی ملب لمبے عرصے تک کسی کسی دوستوں کی چلتی ہے تو ٹیم کے پاس بھی یہی چیز ہے کہ first number پر second number پر sorry اس problem کو یہاں پر رکھائے انہوں نے this condition is consist with the enclosed network objectives from the updated roadmap chapter of the پائے white paper published December 2021 such as reaching critical mass of KYC identity verified pioneers on the mainnet blockchain and having diverse utilities of the پائے cryptocurrency in the پائے ecosystem these objectives are paramount of success of the پائے open network and ecosystem line with پائے vision to build the world's most inclusive peer-to-peer ecosystem and online experience fueled by پائے اس کا مطلب کیا ہے یہ تین goals یہاں پر achieve ورنا چاہتی ہے detail آپ یہاں پر مل جاتی ہے اس میں دیکھیں KYC میں کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 15 million pioneers have passed KYC including fully and tentative KYC end 10 million pioneers have migrated to the mainnet اب اس کا مطلب سمجھ لیں بہت سارے دوست کہتے ہیں بھائیہ کہ یہ جو KYC نہیں ہو رہی ٹھیک لیکن یہاں پر آپ کو news کیا مل رہی ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بھائیہ 15 million pioneers KYC کر چکے ہیں لیکن یہ مطلب پوری آلی نہیں ہے اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی tentative ہوئی ہے مطلب کچھ حد اس کا مطلب کیا ہے منی کے لیے ٹوکن دوستوں نے یہاں پر 10 million لوگوں نے migrate کر دی ہیں 15 million میں سے 10 million لوگوں نے migrate بھی کر دی اب یہاں سے ایک چیز اور confirm ہوتی ہے کہ 10 million جو لوگ ہیں یہ complete KYC اپنی کر چکے اور even دو ان کے جو ٹوکن ہے وہ بھی وہاں سے ٹرانسفر ہو چکے ہیں یہاں پر دوستو اس کے اندر دو تین چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو ان میں سے یہ ایک ہو گئی اس کے بعد ہے utility تو utility کے اندر سین کیا ہے 100 real pie apps that are one of the minute ready تو یہ چاہا رہے ہیں کسی حد تک ready ہیں لیکن وہ اور بھی integration کے لئے ready ہو جائیں ٹھیک ہے تو 100 ایسی applications جہاں پر مارکی لے کر آنا چاہتے ہیں اپنی بنائی ہوئی یا لوگوں کی بنائی ہوئی لیکن 100 applications ایسی کم سے کم ہونی چاہیے جو کسی نہ کسی طرح سے پائی نیٹورک کو use کرتی ہوں یہ ہو گیا دوستو ان کا وہ model جو model ایکچولی پائی نیٹورک کے کوائن کی utility कی different ایتھنٹی چیزیں بنا کر پائی نیٹورک کی value کو کنفرم کرے آنے والے دنوں میں اب آجاتے ہیں condition number 3 پر یہ میں نے آپ کو دو یہاں پر بتائیں third condition پر آ جاتے ہیں the absence of an affordable external environment which would hinder the success of open network اب اس کا مطلب کیا ہے یہ میری previous ویڈیو اس سے previous ویڈیو اس سے previous ویڈیو آپ اٹھا کر دیکھ لیں بھائی میں نے کیا کہا ہے کہ ٹیم کو کسی بھی صورت ایسی market conditions کے اندر project کو launch نہیں کرنا چاہیے جو کہ condition favorable نہ ہو مطلب آپ کے لوگ پیسے ہی نہیں لگا رہے ہوں جب مارکٹ کے اندر تو آپ کے project کے اندر کہاں سے پیسے آئیں گے 2022 کے اندر بہت سارے ایسے project رش کر لانچ تو ہو گئے لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا آج ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا آل دو کہ وہ بڑی بڑی جو ہے وہ یہاں پر کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بلکچین ہے ہمارے پاس utility ہے اس سے partnership ہو گئی روز روز نئی partnership کرتی ہیں یہ third condition کیا ہے کہ اگر دوستو market کی situation صحیح ہوگی تو ہی لانچ کریں گے دنیا کے حالات ہیں وہ کرنسیز پر اثر انداز ہوتے ہیں یہ ہمارا experience رہا ہے تو بھئی وہ تو ہوتے ہیں اور پائی نیجر کیا ہے وہ بھی ایک کرنسی ہے تو ہم اس کو کنٹرول نہیں کرتے جو کہ دنیا میں ہو رہا ہے اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں تو سو وہاں آ جاتی ہے یا پھر ہماس نے اس رائیل پر کیا تھا تو ہم سے پوچھ کر نہ جو کچھ دنیا کے حالات ہیں اب ان کو جھیلیں گے ہم بھی اس کے بعد پینڈیمک آجاتا ہے پھر دوبارہ سے یہ باتیں چل رہی گے پینڈیمک پھر سر اٹھانے لگا ہے سردیاں آتی ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ سیچویشن جو ہے وہ مل کر کرنسیز پر اثر انداز ہوتی ہے تو پائنٹور کو ہم ایسے ٹائم پر اگر لانج کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا پیسے نہیں لگ رہے ہوگے جس وقت پیسے مارکٹ سے نکل رہے ہوگے اس وقت ہم کوئی چیز انسرٹ کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا دوستو ایک بڑا loophole سپیس جو ہے پر پیدا ہو جائے گا جب پیسے پیسے کے اندر نہیں لگے گے کوئی کوئی جو بائے کرنے والا نہیں ہوگا آپ کے ٹھیک ہے یا پھر جتنی اپلیکیشن بنتی ہیں انہیں اپلیکیشن پر یوٹیلیٹی نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے پروجیکٹ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی کوئی آؤ اس کا نام کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی لانچ ہو جائے گی یہ کہ رہے ہیں کہ ہمارا پلان بلکل سچا ہے ہمارے پاس ہے لیکن کنڈیشن میٹ کریں گی تب اس سے پہلے ایسی کوئی بھی امید آپ مت رکھئے گا کہ ہم 2024 کے اندر ایم ہی جو وہ لانچ کر دیں گے یا فائر سائیڈ کو اچھا بنانا ہے یا پھر والیڈ کو اچھا بنانا ہے ملہب ایسا والیڈ اور اپلی کرے اور لیکن یہ کام کون کر سکتا ہے ٹیم کرے گی سیکنڈ نمبر پر جتنے بھی لوگ مائننگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں کون آ جاتا ہے میں اور آپ آ جاتے تو لیکن وہ نہیں کر رہ تھا ٹھیک ہے تو یہ سین ہو گیا تو آپ کی وائس کر وائس اپنے جتنے بھی ریفرلز اگر وہ نہیں کر پا رہا لوگوں کو ٹیکنالوجی use کرنے میں تھوڑی دکھت ہوتی ہے اگر وہ ہے تو آپ ساتھ کھڑے ہو کر سارا سین جو ہے آپ ٹھیک وہ جس طرح سے چلنے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں ان کے decisions وہ بڑے بڑے محل ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں بائیڈن لے گا موڈی لے گا یا پاکستان سے کوئی لے جس طرح سے ہوتا ہے جو وہ نیتن یاہو صاحب لے لیں جو بھی کر سکتے ہیں ایرانین کون ہے وہ خامنائی بیٹھ کے بس دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں لیکن ایک چیز ضرور ہے مطلب یہ اپنا کام تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں یہاں پر ہمارا کام یہ ضرور ہے کہ ہم دیکھ چیزیں ہیں دوستو مطلب آپ کے سوالوں کے جواب لکھے ہوئے لیکن پائنیرز نے ایک اور کام بھی یہاں پر کرنا ہے اب ٹیم نے چیزیں یہاں پر شیئر کی ہیں بار بار ہمارے ساتھ ٹویٹر پر ادھر ادھر تو میں نے دیکھا ہے کہ ٹیم نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو سٹیپ ہیں جس میں مائیگریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ سٹیپ ہیں ساتھ آٹھ ان میں سے بہت سارے سٹیپ لوگ کمپلیٹ ہی نہیں کر رہے مطلب اس کا جو مہین ریزن ہے وہ ٹیکنالوجی انویر ہونا ہے مطلب ان کو پتہ نہیں ہے بھئی آپ نے پائے براؤزر ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے آپ پلے سٹور سے پائے براؤزر ایپ ڈاؤنلوڈ کریں لکھے پائے براؤزر نمبر ٹو پر یہ ہے کہ وہ اپنے کر دی تو آپ اپنا والیڈ کریں ہماری آپ لکھیں لکھیں میری ویڈیوز بہت پڑی ہوئی ہیں کہ سرح سے آپ والیڈ کرنا ہے اس کی چیزیں میں نے وہاں پر بتائی ہوئی ہے نمبر ٹو یہ اسی کے ریگارڈنگ یہ ہے کہ سٹیپس میں آپ نے پائے براؤزر کہاں آئے گا آپ تو اپلیکیشن ہی نہیں ڈال رہے تو جا کر اپلیکیشن ڈال اور وہ آپ ڈال سکتے ہیں دوستو جب آپ پائے براؤزر ڈاؤنلوڈ کریں تو کائنلی وہ کر لیں اچھا اس کے بعد کیا سین ہے اس کے بعد یہ ہے اس میں پھر آتا ہے لوگ اپ کرنا آپ پائے نیٹور کی جو کوئن ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے تین مہینے کے لیے کر دو مہینے کے لیے کر دیں اس کو لاک اپ کریں ٹھیک ہے اس میں آپ کو کچھ ریوارڈ ملے گا وہ کر دیا آپ نے تو اب آپ نوٹیفکیشن آ جائے کیوائیسی کا اس کے بعد اگر آپ وہ سارا کر دیتے تو سارا سین ہو کر آپ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ مائیگریٹ ہو کر آپ کے ویلیڈ کے اندر آ سکتے ہیں جب وہ آ جائیں گے آپ کے ویلیڈ کے اندر ٹوکن پڑے ہوئے ہوں گے تب لانچ ہو جائے گا تب جا کر آپ سیل بھی کر جہاں پر آپ goods and services buy and sell کر سکیں کچھ وقت کے لیے یہ ایسا سین کر سکتے ہیں اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ ایکسینجز پر اس کو لے کر آئیں یا پھر یہ ہے کہ ایکسینجز رش کر سکتی ہیں اس کی integration اس کے ساتھ کرنے میں تو وہ خیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دباتے تا کہ میں اور آپ پس میں جڑی رہے اللہ حافظ